اسلام علیکم ایویوان دیسیس تحسین وارکس مارکی ٹینلیسنٹرینر کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیر وافیس سے ہوں گے آج تاریخ ہے سولہ جون ڈوہزار تئیس اچھا میں سوات کے ٹور پہ تھا پھر اسلام آباد کچھ میٹ اپس وغیرہ تھے لاس ویڈیو میں بتایا تھا تو راتی کراچی واپسی ہوئی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایف او ایم سی تھی ہم نے تو جو ٹریڈز کر رہے تھے بیک اینڈ پہ وہ ساری کلوز ہی کر دی تھی پروفٹ میں الحمدللہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہنٹ پہلے سے میں دے رہا تھا یعنی یہ ساب سے سنیریو الحمدللہ ویسے ہی چل رہا ہے مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے لاس ویڈیو میں نے بات یہ کی تھی کہ ایف ایم سی پہ ہو سکتے گوڈ نیچے آجائے دورا تھورا سے سٹرانگ ہو جائے اور انٹرسٹ انٹریز کرتے ہیں نہیں کرتے کہ دیپینڈ کرے گا اور زیادہ چانسیز یہی تھی کہ پاوز کر دیں گے لیکن لیٹر آن جو ہے اس کو کنٹینیو کر دیں گے یہ میں پچھلی کوئی مہینے دیڑھ سے یہی بات کر رہا تھا تو تقریباً مارکٹ نے ویسے سنیریو کیا کہ پاوز کر دیا ٹھیک ہے اگر انکریز کر دے دے تو گولد سپورٹ بریک کر جاتا ڈالر پوچ زیادہ سٹرانگ ہو جاتا لیکن انہوں نے نہیں کیا لیکن جو جولائی کے اندر ہمارا نیکس ڈیسیجن آئے گا جولائی چھبیس دوہزار تیس کو تو اس کے اندر بہت زیادہ فیلحال کے چانسیز ہیں کہ انکریز کر دیں گے لیکن دیکھیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور نمبر چینج ہوتے رہتے ہیں جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے مارکٹ کے اوپر جیسے مارچ میں ان کی ایف 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 پچھلی سے پچھلی ایف 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 میں بتایا تھا کہ مارکٹ ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے حساب سے ہی چل رہا ہوتا ہے ماملہ ٹھیک ہے تو ہمارا اس میں کیا تھا جو میری ریکومنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ جناب اگر گولڈ آپ کو ملتا ہے انیس سو چالیس پہتیس یا پہتیس اور پہتیس اور تیس کے لیول سے تو انیس سو پچھل کے ساتھ اس میں ٹریٹ کریں رحمد اللہ بہت زیادہ مواقع ملی ٹریٹ کرنے کے اور ہم نے اس میں ٹریڈ کی اور پروفٹ بک کیا اپسائیڈ مومنٹم ہمارا جو انیس سو اسی کا تھا پہلے وہ ایک بار ٹچ ہوا تھا دین مارکٹ نے جو بنا لیا تھا اپنا انیس سو ستر کا لیول بنا لیا تھا تین چار دفعہ وہاں سے ریکشن ملی نیچے ہے یہ مارکٹ ابھی کا یہ سنیریو ہے دیکھیں کہ نائنٹین تھرٹی ٹو کے اوپر اس وقت مارکٹ موجود ہے یہاں سے چھوٹے سی ایسل کے ساتھ ٹریٹ کر بھی سکتے ہیں آپ پھر ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کا ڈیٹا بہت ایپورٹنٹ ہے اگر یہاں سے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں انیس سو پچیس کے ایسل کے ساتھ آپ کر دیں ایسل ہٹ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں بہت زیادہ چانسز ہیں گولڈ کے کہ وہ فیک آؤٹ کر کے اگین جو ہے اپنی سپورٹ کے اوپر آ جائے جو کہ انیس سو پہنتیس چالیس کی اس وقت ہے ٹھیک ہے انیس سو پہنتیس سے انیس سو پہنتالیس کی اس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر اگین مومنٹم مارکٹ بڑھنے کے چانسز ہو جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن فلحال تو بریک کر چکا ہے لانگ ٹرم پہ بھی شورٹ ٹائم فریم کے اندر بھی اور اوال اور گولڈ کے اندر میں بیر اسی ہوں دوہزار اسی کے پاس سے جب سب کہہ رہے تھے کہ جی آر ٹائم ہائی دوبارہ جو ہے اس کے اندر مارکٹ میں مل جائے گا تو بہرحال ان کنٹینویشن کچھ ویڈیوز میری پیچھے کی دیکھ لیا کریں آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ کیا چل رہے ٹھیک ہے اب گولڈ کے لیے تو صرف یہی ہے یہاں سے بائنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب مومنٹم بنتا ہے تو بہت زیادہ پوٹینشل مجھے نہیں دیکھتا اپ سائٹ کے اوپر اپ سائٹ کے اوپر مارکٹ جاتی ہے جناب تو ہرڈلز بہت زیادہ ہیں پہلا اس کو نائنٹین فٹی فائف کے اوپر ملے گا دوسرہ نائنٹین سکٹی فائف کے اوپر ملے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ مارکٹی لیول بریک کرے گی یہ ڈیپینڈ کرے گا آج کے ڈیٹا کے اوپر ٹھیک ہے ڈیٹا آج کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک تو یورو زون کے یورو زون کے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس مارکٹی پالچی سٹیٹمنٹ یعنی کے مین ری فائرنسنگ ریٹ جو کہ 3.75 سے 4% پر اس بار کرنے جا رہے ہیں کر دیں گے تو ظاہر ہے دیکھیں اسے ڈالر میں تھوڑی سی ویٹنس آئے گی یورو جو کرنسی ہے میجر کرنسی ہے سب سے بڑی پوری باسکٹس میں جو کہ اگینس ٹریڈ ہوتی ہے ڈالر کے تو اس حوالے سے انٹرسینٹ کیس کریں گے گولڈ میں تھوڑا جمپ آ سکتا ہے لیکن ہم یہ دیکھنا ہے کہ آیا 1955 بریک ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا یہ بریک ہوتا ہے تو پھر اوپر کی طرح مومنٹم بنے گا دروہ اس نہیں جو کہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اوپر سپائک دے کے گولڈ اور پھر وہاں سے دوبارہ اس کے اندر سیلر سینٹر ہو جائیں کیونکہ لانگ ٹرم میں جیسے کہ میں بتاتا رہا پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے کہ لانگ ٹرم میں گولڈ بیریش ہے اور بیریش کہاں تک جاتا ہے مارے پاس جو لیول سے ہوں دیکھیں پہلا انیس سو کا ہے اس کے بعد اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے اس کے بعد اٹھارہ سو کے اراؤنڈ ہے انیس سو کے بعد اٹھارہ سو کے راستے بہت زیادہ کلیر ہو جائیں گے اٹھارہ ساٹھ پر ایک بریک لے سکتی ہے مارکٹ ریٹریسمنٹ وغیرہ شورٹ ٹرم میں ہو سکتی ہے دین آفٹر مارکٹ جو ہے آپ کی گولڈ کی لانگ ٹرم میں اس کو اٹلیس جانا چاہیے ٹھیک ہے ڈالر کی جانتے ہیں ابھی تک بات کر رہا ہوں میں تو ڈالر میں نے لاسٹ بتایا تھا کہ بولیش ہوگا پھر میں نے گا بیریش لگتا ہے ابھی جب میں ٹور پر جا رہا تھا اس سے پہلے اور بیریش مومنٹ اس نے بنای تو ظاہرہ اسی وجہ سے سارے پیرزوئے وہ اب گئے ٹھیک ہے ابھی جو ہے بولیش تو نہیں ہے میری نظر میں ڈالر پوری طرح سے تو اگر یہاں سے ڈراؤپ لے لیتا ہے کی ڈیٹا پہ تو پھر زائر سی بات ہے گولڈ بھی اپسائیڈ مومنٹم بنائے گا یورو کا لاسٹ یہی تھا میں نے بتایا تھا اپنی جس نے 1.076 بریک کرے گا اوپر جائے گا بریک کر دی اوپر کی طرف ہے ابھی یورو ہے ٹو ورڈ 1.095 کے آراؤنڈ ٹھیک ہے وہاں تک جا رہا ہے کوشش ہے اور آج انٹریسٹینٹ کید ہوگا تھوڑا بہتا جمپ لے گا ہو سکتا ہے اپنے پورا لیول تک چلا جائے ٹھیک ہے جیوی پیو ایس ڈی کے اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت تو جیوی پیو ایس ڈی بھی ہم بولیشی تھے لاسٹ اس کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ معاملہ ہے کہ 1.268 کے جو آراؤنڈ اس کی زیسٹنس کو مل رہی ہے جو اس نے ابھی ہولڈ رکھی ہوئی ہے یہاں سے سیلنگ بنتی ہے چھوٹے سے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹو ورڈ 1.245 کے آراؤنڈ جیوی پیر میں نے ٹیٹ کرنے سے منع گیا تھا بہت لوگوں نے میری بات سونی ہی نہیں کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ٹیٹ کریں گے بھائی دیکھیں میں اگر بول رہا ہوتا ہوں فنڈیمنٹل ڈیزن کے بیاب پر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے مارکٹ میں بیک اینڈ پر نہیں کیا اب بہت سارے لوگ سٹک ہوئے ہیں سیلنگ کے اندر یورو جے پی وائی کی سیلنگ کے اندر مجھے ان باکسز آتے ہیں اب دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ مارکٹ میں لوگ کہتے ہیں جی ہم سرے ریٹریسمنٹ سے کمالیں گے بعض وقت مارکٹ ریٹریسمنٹ نہیں دیتی نہیں دیتی تو ایسے میں اب کیا کریں گے اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ بریک کر چکا ہے یورو جے پی وائی 149.5 کے آراؤنڈ اب یہ جا رہا ہے ٹو ورڈز 157 اٹ لیسٹ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید جا سکتا ہے یہ 167 نہیں خیر فیلحال دیکھیں گے 157 کے آراؤنڈ کیا بنتا ہے معاملہ یہ ابھی سے ہی ڈواپ کر لیتا ہے اسی طرح سے جی بی پی جے پی وائی کے اندر بھی یہی سنیریو تھا 174.5 کی اس کے اندر جو ہے وہ ریزسٹنس تھی پاپ پر سٹاپ لوس نہیں دی لوگوں نے اس نے ہولڈ کی پاپ پر سپورڈ بنایا اب یہ اس وقت 179 کے آراؤنڈ چل رہا ہے اس کا ٹارگٹ ہے 187 کا تو دیکھیں ہمارا کہاں ہوتا ہے سمجھانا کوئی سمجھے نہ سمجھے اس کی اپنی ذمہ داری ہے رسک مینج کریں نہ گرے اس کی اپنی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں بول سکتے مارکٹ میں کروڈ آئل کی اگر بات کریں تو دیکھیں 65 اور 62 دو لیول میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں تو 65 کے آراؤنڈ آئے تو اس کے اندر بائنگ کریں بائر بہت زیادہ موجود ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کروڈ بہت زیادہ فیک آؤٹ بھی کرتا ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں آپ اپیگ اس کوپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے تو فیلال یہی ہے کہ 65 یا 62 دیکھ لیں یہاں سے کریں اس میں پھروڈ میں فیک آؤٹس بہت ہوتے ہیں نورملی سونگ ٹریٹ بنتی ہے میں بھی سونگ ہی اس کے اندر ریکمنٹ کرتا ہوں رسک مینجمنٹ کے ساتھ باقی بھیر سے کمارے ہیں تو کماتے رہے نا کیا ٹینشن ایس کے کیا دیکھتی ہے اچھا جی ایف ایم سی کی بات کرتے ہیں جو رات کوئی ہے تو ٹون ہوکش رکھی ہے جیروم پاول جو اس کے چیئرمن ہے فیڈ کے اور انہوں نے کہا کہ جی انفلیشن کی بات ہے گروت کی اتنی زیادہ بات نہیں ہے انفلیشن کے ہم دیکھیں گے تو انفلیشن کے بیاد کے اوپر ہی انٹرسٹ مزید آئی کر سکتے ہیں ٹون ان کی ہوکش رہی ڈالر نے تھوڑی سی سٹرنٹ لی لیکن اب ڈیٹا پر ڈیپینڈ کرے گا اب ڈیٹا زائر سی بات ہے ڈالر کی فیور میں نہیں اگر آتا تو ڈالر مزید گیرے گا ڈالر کے اندر نیچے روم بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو نیچے آنا چاہیے ٹھیک ہے اور نیچے یہ آئے گا تو دیکھیں انورس پر اچھا خاصا اچھا گوڈ موگ بناتے ہیں گولڈ نے بس یہ سپورٹ دیکھیں یہ کی لیول ہے جو پچھلے میں ڈیڑھ مہینے سے بتا رہا ہوں کہ انیس سو پینتالیس پینتیس پہ ٹریڈ کریں انیس سو پچیس کے ساتھ یہ لیول ٹوٹ کے نیچے ہولڈ ہو گیا تو پھر مارکٹ اٹھا سو کی طرف جائے گی تو اس پہ بہت زیادہ فائٹنگ چل دی ہے اس وقت مارکٹ کی ٹھیک ہے اور ابھی کا جو لیول سے میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن اس کے اندر دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے گولڈ کے اندر لیکن یہ میں بتا دوں اس وقت باہر موجود ہے اس کو بہت زیادہ نیچے جاتا ہوا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے سائیکل ہوتا ہے سائیکل بیس کام ہوتا ہے ابھی ڈاؤن ہو رہا ہے منترن کے اوپر اس میں دوبارہ سے اب ہو جائے گا سائیکل بھی دیکھنے ہوتے ہیں ہم کو بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم تو اس حساب سے دیکھیں تو لیکن بہر کا انٹرس گولڈ میں اس وقت موجود ہے کیونکہ جو بہت سارے معاملات چل رہے ہیں بیک انٹ پر ابھی دیکھیں ہاکی شٹون تو رکھ دیے چیروں پاول لے لیکن یہ زیادہ نہیں رکھ پائیں گے میرے نظر میں ابھی جولائے گا بڑھا دیں اور اس کے بعد یعنی کہ اس year 2023 کے end پہ ڈالر جو ہے وہ ڈووش ہو سکتا ہے کونسولیڈیشن فیس چل رہے ہیں اس وقت ڈالر کے اندر بھی گولڈ کے اندر بھی اور کرنسیز تو خیر پہ اس کے حساب سے اپنا ایمپیکٹ لے رہی ہیں باقی یہ ہے کہ ایکس نیس کا میرا آئی بی جوائن کر سکتے ہیں اور پی ایم ایکس بروکر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے لیکن اس پر ورکنگ تھوڑی سی ڈیلے ہے اچھا بروکر ہے مل گیا ہے میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میری ان سے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کرنے کا پورا پورا ارادہ ہے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے کام کریں گے وہ جب ہوگا میں اپڈیٹ دے دوں گا ظاہر ہے میری ویڈیوز آئیں گی سب کو پتا چل جائے گا فیلحال کے لیے یہ ہے کہ جو بھی پوچھتے ہیں اس سے کہ اچھا بروکر تو دیکھیں ایکس نیس کے ساتھ کام کر رہا ہوں فیلحال میں ایکس نیس اور ہوت فورس کے ساتھ بس زیادہ ایکس نیس کے ساتھ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا بروکر ہے فولی لائسنس ٹھے ایف سی اے وغیرہ سے آگے پچھے چھ ساتھ قسم کی لائسنس ہیں اور یہی چیزیں دیکھی جاتی ہے ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے میرے کافی زیادہ کلائنٹ جو ہے اس وقت ایکس نیس میں انڈر مای ریفرین کام کر رہے ہیں اس سے ہوتے سپورٹ اور سرویسز مل جاتی ہے پلس یہ ہے کہ اپنے گروپ میں اٹ کر دیں تو مجھا پر سگنس وغیرہ بھی ان کو تڑے بہت ملتے رہتے ہیں اور گائیڈنس فردر ٹچ میں رہتے ہیں تو ڈسکشن بھی ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس وقت کا معاملہ ہے اور فیلال مجھے آج ہی لگتا ہے کہ گولڈ سوڑا سو پر اٹھ جائے گا اصل میں گولڈ کی زیادہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر گولڈ کے اندرے ٹریٹ کرتے ہیں میرا وٹس اپنمبر 0-3-0-3-2-2-3-4-9 اپنے رکی کے بہت سارا خیال ملیں گے لیکس ریڈیو بتاکیم سوچ اللہ حافظ